بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے میں آج کی تازہ خبروں سے شروع کرتا ہوں سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیہ نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدبیر کب ختم ہوں گی اس کی تاریخ ابھی تک متین نہیں کی جا سکتی کسی تاریخ کا تین بہت مشکل کام ہے کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدبیر کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے جب ان کی ضرورت ختم ہوگی پہلی فرصت میں انہیں اٹھا لیا جائے گا سعودی خبر رساں ادارے سپی اے کے مطابق وزیر صحت نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ کرونا وائرس عالمی وبا ہے اس کا خاتمہ کب ہوگا اس سلسلے میں توقعات سے کام نہیں لیا جا سکتا ہمارا خیال ہے کہ یہ وائرس ان ممالک میں زیادہ پھیل رہا ہے جہاں اس سے بچاؤ کی تدبیر نہیں کی گئی ربیہ نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس کی نگران کمیٹی احتیاطی تدبیر کا انتہائی پابندی سے جائزہ لے رہی ہے وہی تیہ کرے گی کہ احتیاطی تدبیر کب تک جاری رہیں گی اور کب انہیں اٹھایا جائے گا سوشل میڈیا پر اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کرنٹینہ سے کوئی کرونا کا مریض فرار ہوا ہے لیکن یہ سب خبریں بے بنیاد ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ریجن میں کرونا کے دو مریض ہیں اور دونوں کرنٹینہ میں ہیں دونوں کی صحت مستحقم ہے محکمہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کرنٹینہ سے فرار ہونے والے مریض کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محض افوا ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا محکمہ نے کہا ہے کہ شہری و غیر ملکی افواہوں پر یقین نہ رکھیں اور مستند ذراعہ سے ہی خبریں لیں دوسری طرف الباہہ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ریجن میں کرونا کے مریض کے حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہ پھلائی جا رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مریض کرنٹینہ کی پبندی نہیں کر رہا اور ازادانہ طریقے سے میل جو جاری رکھے ہوئے ہیں محکمہ نے مزید کہا کہ یہ بات غلط اور بے بنیاد ہے حقیقت یہ ہے کہ بیرون ملک سے ایک شہری واپس آیا تھا جس پر کرونا کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی مشرقی ریجن چیمبر آف کامرس کے سربراہ عبدالحکیم بن حمد الامار کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے انصداد کے لیے کاروبار بند کرنے کی وجہ سے لاکھوں دکاندار متاثر ہوئے ہیں جن کے ساتھ ریائت برتے ہوئے قرائے ماف کیے جائیں سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے مشرقی ریجن میں گورنر شہزادہ سعود بن نائف کی سرپرستی میں ایک مہم چلا رکھی ہے جس کے تحت سرمایہ کاروں شاپنگ سینٹرز اور دکانوں کے ممالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ اصحار کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو مہینے کا قرائے ماف کریں چیمبر آف کامرس کے سربراہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے کاروباری طب کا انتہائی متاثر ہے ایسے میں سرمایہ کاروں سے اپیل ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کرتے ہوئے دکانداروں کے ساتھ ریائت کریں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے اپیل ہے جس پر عمل کرنا لازمی نہیں بلتہ ہم سب سے اپنا حصہ ڈالنے کی توقع رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شاپنگ مالز کے مالکان کو خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں محکمہ پولیس نے کہا ہے کہ ایک یمنی لڑکی کو سجدہ کرنے والا نوجوان گرفتار کیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک نوجوان کو کسی لڑکی کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ جدہ کی ایک مسجد کے دروازے کے سامنے مقامی نوجوان اور یمنی لڑکی نے دین کے شعر کا مزاک اڑایا ہے پولیس نے مزید کہا کہ تصویر وائرل ہوتے ہی پولیس کی خفیہ ٹیم نے ملوث افراد کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی تھی انتہائی مختصر وقت میں دونوں کی شناکت ممکن ہو گئی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ تصویر میں سجدہ کرنے والا نوجوان ایک تری سالہ شہری ہے جبکہ لڑکی یمنی تار کے وطن ہے جس کی عمر بیس سال ہے جبکہ ان کی تصویر اتارنے والی لڑکی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی یمنی لڑکی ہے اور اس کی عمر بھی بیس سال ہے پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان کو ضابطے کی کاروائی کے بعد متلکہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا واضح رہے کہ جمعہ کو ٹویٹر پر سارفین نے ہیشٹیگ نوجوان لڑکی کو سجدہ کر رہا ہے ٹاپ ٹرینڈ بنا لیا تھا ٹویٹر سارفین کی بڑی تعداد نے اس حرکت کی سخت مضمت کرتے ہوئے ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے سعودی محکمہ صحت کے حکام نے ریاض کے تیرہ ہوتلوں کو کرنٹینہ میں تبدیل کر دیا ہے یہ اقدام نیو کرونا وائرس کے صدباب کے لیے کیا گیا ہے شرک اللہ عصد کے مطابق بیرون ملک سے سعودی ربانے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو احتیاطی تدبیر کے طور پر کرنٹینہ میں رکھا جا رہا ہے ریاض کے جن تیرہ ہوتلوں کو کرنٹینہ میں تبدیل کیا گیا ہے تمام فائیو سٹار اور سیون سٹار ہوتل ہیں محکمہ صحت کے حکام نے ہوتلوں میں کلینکس قائم کیے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے طبی عملہ ان ہوتلوں میں رکھے گئے افراد کی نگرانی کر رہا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد تین سو چوتالیس ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ